سٹیون سمیتھ 24 رنس پر میدان بدر ہوئے اگر بات کرے تو انہوں نے دو وقتیں حاصل کی ہیں جبکہ یاسر شاہ نے ایک کھلاڑی کا شکار کیا ہے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا ٹیس مائچ کھیلا جا رہا ہے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ پہلے روز کا جو کھیل ہے آسٹریلیا نے اپنے نام کیا ہے بلے بازی شاندار کی گئی ان کی جانب سے آسٹریلیا نے تین وقتوں پر اب تک تین سو پینسٹ رنز جوڑ لیے ہیں ان کے کنگ عبدالقادر صاحب ہمیں جوئن کریں گے ان سے ان کا تیزیہ لیتے ہیں عبدالقادر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کے لیے آپ کا پہلا روز تین سو پینسٹ رنز شاندار بیٹنگ کی ہے ہم ناکام نظر آئے ان کو لڑ روک نے ناکام جی ابھی سے کنی نظر آ رہے ہیں ہم تو انگلین سے ناکام نظر آ رہے ہیں تیسٹ کرکٹ کے اندر ہمیں اللہ پاک نے ایک بڑا اچھا موقع دیا تھا کہ جب ہماری پوزیشن نمبر ون بن گی تھی لیکن اس کے بعد جو پرفارمنس ہم کر رہے ہیں کنزیکیٹیف لی ہم پانچ تیسٹ میں کھار گئے ہیں اور پھر یہ ہے کہ جو جذبہ دیکھنے کو ملنے کہیں وہ نہیں ملتا ہارنا کوئی بات نہیں ہوتی ہے مطلب ہار کے ہی بندے کو جیت کی سمجھ آتی ہے لیکن جس طریقے کے ساتھ ہیں یہ ہاتھوں ان کے پھول جاتے ہیں اور جس طریقے کے ساتھ ان کی بودی لینگوی نظر آتی ہے گراؤنڈ کی اوپر اور جس طریقے سے یہ تیسٹ میں ہاتھ ہیں عبدالقادر صاحب بولرز کی جانب سے بہت زور لگایا جا رہا ہے وہاب ریاض نے دو وکٹیں حاصل کی ہیں یاسر شاہ نے ایک وکٹ حاصل کی ہے بولنگ میں کوئی کوتاہی دیکھ رہے ہیں کہاں پر واک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ آپ پہلے تو مجھے یہ بتایا نا کہ زور آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دو وہار میں نہیں ہے اور ایک اس میں لیے اور پھٹے سے اوپر چار سو کے سور لگ گیا یہ اس کو جان مارنا کہتے ہیں جان مارنا تو یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹیلیا نے آپ کے ساتھ کیا ہے کہ آدھے دن میں آپ کی ساری ٹیم آؤٹ کر دی تیسٹ میں جیتی ہے جو انگلینڈ والوں نے مارے ساتھ کیا کہ تین ریجن کے امبر پاکستان آر گیا اس کو کہتے ہیں جان مار کے تو دوسری ٹیم سے ہار کو نا چھین دینا جیت میں کنورٹ کر دی چیک گوگلی سپن کیکنگ عبدالقادر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے